اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی جو دیمسٹریشن ہیں یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کوئی فائف ڈیفرنٹ فائف پنڈلنز ہیں اور جن میں سے ان دو کی لینڈ سے ہم ہیں اور باقی ان تینوں کی لینڈ سے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتائیں ٹائم پیریڈ یا فیکنسی آف سیمپل پنڈلنز ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی لینڈ پر ٹھیک ہے میس میں ڈیپینڈ نہیں کرتی اور میں جو کنسپٹ آپ کو سمجھا لگا ہوں وہ ہے ریزننز کا میں ایک میس کو اسیلیٹ کروں گا تو اس میس کی فیکنسی کے ساتھ جن دوسرے میسس کی یا پنڈلنز کی فیکنسی میچ ہوگی تو وہ اسیلیٹ کرنا شروع کرتے گی ٹھیک ہے آپ کو یہ کلیر نظر آو گا کہ ان دو کی لینڈ سے ہیں اور ان تین کی لینڈ سے ہیں ٹھیک ہے میں کہہ کرتا ہوں میں اس کو اپنی پوزیشن سے ہٹاتا ہوں اور اس کو اسیلیٹ کرنا شروع کرتا ہوں اب دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں بھائی زون کرنا دیکھنا اب دیکھیں آپ اگر فیل کر رہے ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ تینوں نے اسیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے میں رہے ہیں ان کی لینڈ اس سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ اسیلیٹ نہیں کر رہے ہیں جو مائنر ہرکی سے اسیلیٹ نظر آ رہی ہے وہ اس تریڈ کی لچک کی وجہ سے نظر آ رہا ہے اور دیکھیں یہ یہ اور یہ یہ تینوں اسیلیٹ کر رہے ہیں وجہ کے ان تینوں کی فرکنسی سیم ہے ان تینوں کی لینڈ سیم ہے جس کی وجہ سے وہ ریزنیٹ کر گئے ٹھیک ہوں گیا ہوں سو اب میں کیا کرتا ہوں میں ان کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں اور میں اس کو چینز کرتا ہوں اس کو اسیلیٹ کر رہا ہوتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کس میں اسیلیٹ آنی چاہتے ہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں کیا ہوا ہے یہ دوسرے تینوں میں کوئی اسیلیٹ نہیں ہو رہی ہے بچہ یہ ہے کہ ان دونوں کی فرکنسی سیم ہے اس کو اسیلیٹ کر رہا ہے آپ اس کی فرکنسی کے ساتھ اس کی فرکنسی میچ کی تو اس نے اسیلیٹ کرنا شروع کر دیا تو تھوڑا بہت لینڈ کا فرک ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز دیکھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے کہ میں نے اگزیکٹلی لینڈ سیم نہیں رکھی سریک تفاہر کرتے ہیں یہ تینوں دیکھیں پانچوں میسز اپنی جگرسٹ پہ اور میں کیا کرتا ہوں اس میس کو اسیلیٹ کرواتا ہوں یہ دیکھنا جس کی فرکنسی کے ساتھ اس کی فرکنسی میچ کیا وہ اسیلیٹ کرنا شروع کر دیا دیکھیں